مناس تو بچاری سابون کی ٹکیا کے اوپر بھی ٹیکس دے رہی ہے اپنے موٹر بائک کے اندر ایک لٹر پٹرول جو ڈلواتی ہے اس میں آدھا وہ ٹیکس دے رہی ہوتی ہے اور یہ سارے کے سارے ٹیکسیز ہم کس لیے دے رہے ہوتے ہیں اپنے بجڈ کو میٹ کرنے کے لیے اور بجڈ کا بھی بیچولٹی پورشن ہمارا ڈیٹ سروسین کے اوپر ہے جو ہم نے پہلے ادھار اٹھائے ہوئے ہیں پاکستان کی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ آواز نہیں اٹھاتی یہ اللہ کے حضور مجرے میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا جب جنگ ہوتی ہے نا تو فرنٹ کے اوپر فوجی لڑتا ہے پیچھے سے اسے جو لوگ کھانا پروائیڈ کرتے ہیں وہ بھی جہاد میں شریک ہوتے ہیں اس سے پیچھے جو لوگ کھانے کے لیے رسورسی پروائیڈ کرتے ہیں یعنی ہم ہم بھی جہاد میں شریک ہیں ہر بندی کی اپنی ڈیوٹی ہے اب جنرل کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم فرنٹ کے ماز پہ جا کے تو کلیشن کو اٹھا کے لڑنا شروع کر دو اس کا یہ کام نہیں ہے اس کا کام ہے تسلی سے ایک ائر کنڈیشن والے کمرے میں بیٹھے سکرین پہ سب کچھ چیزیں ابزرب کرے اور وہاں وہ ایک کول مائنڈ ہو کے ڈیسین کرے کہ اس وقت کونسی چیز کرنے کی ضرورت ہے کہاں پہ ریٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہاں پہ ہم نے اٹیک کرنا ہے یہ ساری چیزیں وہ ایک پیس آف مائنڈ کے ساتھ کریں اس کا یہ کام ہے اسے کوئی نہیں گلا کرے گا کہ آگے جا کے لڑے اس طرح وہ جنرل بھی عوام اوناس کو گلا نہیں کر سکتا کہ آپ نے ٹینکوں کے آگے جا کے لیٹنا ہے یہ کوئی نیکی کا کام نہیں جو آپ کر رہے ہیں ہم نے کیوں لیٹنا ہے جا کے بھئی ہم نے نہیں لیٹنا ہم نے پیسے دیئے اپنے بچے دیئے آپ جس سرزمین جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر تو مجارٹی لوگ فوج کے اندر ہیں بچے چلے گئے پیسے دے رہے ہیں بجڑ دے رہے ہیں اب یہ ہمارے بڑوں کا دیکھنے کا کام ہے ہمارا کام صرف اپنی ویڈیوز کے ذریعے ان چیزوں کو آئی لائٹ کرنا ہے یہاں بیٹھ کے کڑکڑ کے مرنا نہیں ہے آپ نے کہ پتہ نہیں ادھر کیا ہو گیا اور یہ بھی یاد رکھیں اسلام کی تو تعلیمات یہ ہیں کہ دنیا میں آپ نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے خواہ کسی نون مسلم کے اوپر بھی ظلم ہوتا ہو اس چیز سے بھی آپ باہر نکلیں اسلام انسانیت کا درست دیتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے سورة المائدہ میں فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو بھی نہاق قتل کیا ایک جان کو مسلمان کی بات نہیں ہو رہی ایک جان کو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا سوائے دو استثناء کے کہ قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہو یا فساد فی الارض کو ختم کرنے کے لئے اور وہ بھی جوڈیشلی کے تھرو ایکسٹر جوڈیشل ایکٹیویٹی آپ پرفارم نہیں کر سکتے نہ کوئی ریاستی دارہ کر سکتا ہے نہ کوئی مذہبی جماعت کر سکتی ہے تو ایک جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا پوری انسانیت کی بات ہو رہی ہے حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے جس شخص نے ایک کافر کو بھی نہاق قتل کیا جو کسی مسلمان ملک میں ٹیکس پے کر کے رہ رہا تھا جزیہ دے کر وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا یعنی مسلمان جنت میں تو جانا دور کی بات جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا اور بخاری کی حدیث میں الفاظ ہیں کہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافر سے آ رہی ہوگی لیکن جس نے ایک کافر کو بھی نہاق قتل کیا وہ جنت میں تو جانا دور کی بات جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا